اسلام علیکم ورسو گائز کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی about جو سعودی نظام ہے اس کے حوالے سے وفاقی جو شریع عدالت پاکستان کی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرولک میں جتنے بھی بینکس ہیں جن کے اندر سعودی نظام ہیں اس کو خطب کیا جائے گا اور تمام کو اسلامی اصول کے مطابق ٹھارا جائے گا اور انہوں نے ایک بات واضح یہ بھی کی تھی کہ یہ صرف بینکنگ کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جب وہ لون لیتا ہے کرزے لیتا ہے وہ بھی اسلامی سولوں کے این مطابق ہوگی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی اچھا خاصا سود دینا پڑتا ہے تو جب ملک سود پہ چل رہا ہوگا تو ملک میں اچھا اچھائی کی امید آپ کیسے رکھ سکتے ہیں جب جہاں پہ سود کا نظام چل رہا ہو وہاں پہ آپ لوگ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں جیسے ہی وفاقی شریع عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا دو بینکس جس میں نیشنل سیونگ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ اور بینکس ہیں لیکن یہ دو بینکس نامی نائٹ تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جہاں وردر خاصے دائر کر دی کی تھی کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کو موقع کیا جائے یہ بینک نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں جو وہ اسلامی نظام آئے اور ایک عرصے سے یہ نظام چل رہا جو کہ سود پہ سارا سونی سسٹم ہے سارا تو اس حوالے سے جو اچھی جو گوڈ نیوز وہ یہ ہے کہ اس آفدار جو کہ وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو نیشنل بینک اور جو کہ سٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کے ادارے ہیں انہوں نے یہ درخواستے دی تھی سودی نظام کے وہ واپس لے لی ہیں اور یہ جو شریع عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی بینکاری کا نظام لیا جائے گا اس کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اب یہاں پہ ایک بات کابل ذکر ہوئی ہے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی بھی فریمبرک نہیں دیا گیا ہے کہ جی کیسے یہ کیا جائے گا لیکن ایک گوڈ نیوز یہ ضرور ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ اس سٹیپ کو روکا نہیں جائے گا آگے کنٹینیو کیا جائے گا اب کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیشنل سیونگ کا خاتمہ ہو جائے گا باقی جو بینکس ہیں جو کہ سعود پر منصر ہیں ان کا بھی نظام ختم ہو جائے گا تو آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سارے بینکس آرڈی اپنے نظام کو اسلامی میں کنورٹ کر چکے ہیں اور بہت سارے علماء کے فرد میں بھی لے چکے ہیں تو انہوں نے اپنے نظام کو اسلامی کے اندر کنورٹ کر لیا ہے وہ الگ بات ہے کہ جیتر لوگ اس کو بھی سعودی مانتے ہیں لیکن انہوں نے جو کاغذی کروائی کے اندر اپنے آپ کو اسلامی دیکلئر کروا لیا ہے اور آپ کو پتا ہو گا کہ نیشنل سیونگ میں بہت جلد اپنی اسلامی سکیمز ہیں ان کا اجراء کرنے والا ہے ان کو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بس ان کو صرف بصرف جو وہ تمام سیونگ سینٹر سے آگاز کی جب وہ باقی رہ گئے باقی صرف وہ کام سارا ہو چکا ہے تو یہ ایک گوڈ نیوز تھی آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگئے کیونکہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے بزنس ویڈ آلی کو سبسکرائب کرنا مت ہو لے گا بہت شکریہ